بڑا حملہ بولا اپنے بھاشن میں پی ایم موڈی نے کئی بار جنگل راج کا ذکر کیا موڈی نے چندن کمار اور بھجنگ کمار کا بھی ذکر کیا پی ایم کے بھاشن سے صاف ہے کہ بی جے پی نے لالو کے جنگل راج کے وہاں نے نتیش کو گھرنے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے ایسے میں بیچ بحث کا بڑا سوال ہے کہ کیا جنگل راج کے ذریعے موڈی نے بیہار چناف کا اجنڈا تیہ کر دیا ہے اور کیا اس اجنڈے پر آگے کی سیاسی لڑائی لڑی جائے گی اس پر اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ بڑی بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں کیا پھر سے بیہار کو ان پتیس سال کی بربادی کی اور لے جانا ہے کیا پھر سے اس دودھک میں جانا ہے کیا کیا بیہار بچانا ہے نیا بیہار بنا رہا ہے بہت بھائیوں بھروں ہم بل کے کندے سے کندہ بلا کر کے چلنے کے لیے تیار سنا آپ نے کتنی صفائی سے پی ایم موڈی نے بیہار کی جنتا کو جنگل راج کا ڈر دکھا کر اینڈی اے کے لیے ووٹ ماندے جنگل راج پارٹ ٹو یہ اگر آیا پھر تو سب برباد ہو جائے گا پی اے موڈی یہی نہیں رکھے نیتیش اور لالو کی جگل بندی کو جنگل راج اور زہر سے جوڑ دیا یہ پتہ ہے چناؤ سمات ہوتے ہی یہ جہر اگلنا شروع کریں گے اور بیہار کو برباد کرنے میں اب جنگل راج کے ساتھ جہری لاباتاورن بھی آنے والا ہے پی اے موڈی بات تو لالو کے جنگل راج کی کر رہے تھے لیکن نشانہ نیتیش لالو کی دوستی پر تھا نیتیش تے گھر بندن کے بعد لالو نے زہر پینے کی بات کی تو نیتیش نے خود کو چندن کہا تھا نیتیش لالو کی اسی کھینستان پر پی اے موڈی نے بھی چھت کی یہ تو پتائی نہیں چل رہا کہ یہ بیہار میں بھجنگ پرشاد کون ہے اور چندن کمار کون ہے مجھے تو پتائی نہیں چل رہا کہ یہ نئے بھجنگ پرشاد میں یہ چندن کمار پتہ نہیں کون کس کو جہر پلا رہا ہے کون کس کا جہر پی رہا ہے گیا کے گاندھی میدان میں پی اے موڈی فول فارم میں دکھے اپنے چیر پریجک انداز نے جی بی یو کی نئی پریحاشہ کر دی جنتا کا دمان اور اتپیڑن جے ڈی یو جنتا جے دمان دی اتپیڑن یو لالو کے دامن پر لگے دھبدے کے بہانی پی اے موڈی نے نیٹیش کے دامن کو بھی داغدار بتائی کہا جیل سے آنے والے لالو اپنے ساتھ برائیوں کا امباغ لے کر آئے جنگل راج پارٹ ون میں جیل کا انوباغ نہیں تھا جنگل راج پارٹ ون میں اب جیل کا انوباغ جڑ گیا ہے اور اس لیے بربادی کی سمبھاؤنا زیادہ بڑھ گئی ہے موڈی نے بیہار سے باہر الگ الگ شیطروں میں کام کر رہے لوگوں کی تاریب بھی خاص کر بیہار سے جڑے پترکاروں پر کہا کہ کچھ پترکار بڑے چہرے ہو گئے ہندوستان میں کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا لیجئے آپ کو دو چار تو بیہار کے چیزے سوی نوجوان اس ٹی وی چینل کے مادم سے دیش کو سمبودت کرتے نظر آئیں گے پی ایم موڈی کی ریلی کے بعد نیٹیش لالو بھی سامنے آئے اور پلٹوار کیا نیٹیش نے ٹویٹ کر پوچھا کہ جیل گئے امیت شاہ کون سی برائیاں لے کر آئے ہیں آپ نے کہا جیل سے ویکتی برائیاں لے کر آتا ہے گھرپیا بتائیں کہ جیل سے نکلے آپ کے پارٹی کے اتھاکش امیت شاہ جی کون سی برائیاں لے کر آئے ہیں نیٹیش کے بعد باری لالو کی لالو یادوں نے پریس کونسنس کر کے پی ایم پر حملہ بولا آج کی ریلی سے صاف ہے کہ بی جے پی آنے والے دنوں میں لالو کے کالے اتھیت کے سہارے ہی نیٹیش کو گھیڑے گی بہتر نیٹیش کے لیے لالو کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی خود خود چندن ثابت کرنے کی چناؤکی ہے لڑائی اب جنگل راج بنام بکاس کی لکی بر لڑی جائے عمیت کمار گیا انڈیا نیوز تو جنگل راج پارٹ ٹو کی پنچ لائن دے کر موڈی نے آنے والے بیہار چناؤکا جنڈا سیپ کر دیا اسی پر بیچ بحث میں ہم آج ساتھ چرچہ کے لیے جڑنے جا رہے ہیں ہم آج ساتھ انیل ونونی جی جو کی راشر پروقتہ ہے بی جے پی کے وہ جڑے گیا ہم آج ساتھ راجی ایر تیاغی جی کانگریس کے پروقتہ ہے سٹوڈیو میں جوڑ چکے ہیں عرون کمار شیواستر جی جنرل سیکریٹری جی ڈی یو ہم آج ساتھ ہیں اور اے کے باچپائی جی پروقتہ ایل جے پی ہم آج ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گی عرون شیواستر جی جنگل راج پارٹ ٹو بار بار آج موڈی نے ذکر کیا اجنڈا سیٹ کر دیا ہے انہوں نے آپ خود ہی فوٹو آپ تک نہیں کرواتے آپ کے نتیش کمال لالو یادف کے ساتھ مشکلیں تو ہوں گی نا آپ نے دامن پکڑا لالو کا اور دامن کی راجنیتی پر چلے گیا دیکھیں موڈی جی کیا کر رہے ہیں اس بارے میں تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ دیش کا ایک ایسا پردان منتری بھی بن گیا ہے جو اس طرح کے بھاشن کر رہا ہے کہ آجادی کے بعد سے ایک بھی پردان منتری کے بھاشن کو اگر دیکھا جاتے ہیں اس طرح کا چھوڑا بھاشن کسی دیش کے پردان منتری نہیں کیا ہے میں بہت بڑا نیتا تو نہیں ہوں یہ مجھے خود ان کے اوپر ٹپڑی کرنے میں شرم آتی ہے جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں بھاشا کا تھوڑا سا سیم تھوڑا سا سیم تھوڑا سیم آپ بھی رکھے نہیں سیم میں آخر جو کہا جا رہا ہے اس کو میں کیا کہوں آخر مجھے خود سرم آ رہی ہے کہ میں ایسے پردان منتری کے بعد اوپر ٹپڑی کروں لیکن جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں لیکن بھاشا کی مریادہ تو آج لانگی گئی انیل بھلونی جی آپ نے بھی ایک بھاشا کا سیم یہاں پہ کھویا میں صرف یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں اپنے تمام پینلیس سے کہ وہ نہ کریں بھلونی صاحب ایک بات بتائیے ہمیں کہ شکنی چودری نے نتیش کمار سی ایم سے کہا منچ کر کھڑے ہو کر کہا بولا کہ سب سے لچہ سی ایم ہے کیا اس طرح کی بھاشا کا آپ لچہ بولیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پینل پر انہوں نے چچورا بھاشا بول دیا اب بتائیں ہم دیکھئے آنچل جی پہلی بات تو میں کبھی ہم لوگ بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ کبھی بھی کسی بھی اس طرح کی بھاشا کا سمرتن نہیں کرتے ہیں دوسرا ایک شریمان جی آپ کے ہیں بیٹھے ہیں جو بولنے کی ایسا بھاسن نہیں سنا یہ کون لوگ ہیں جو ہلو جی جی بولیں بولیں آنچل جی ابھی دیکھئے ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسا بھاسن نہیں سنا کون لوگ ایسا بات کر رہے ہیں جو لوگ لالو پرچا جاتے ہو کے ساتھ ہیں بھارت کے سمبیدان پر آپ سب کو وشواس ہے بھارت کے سمبیدان کیا کہہ رہا ہے کانون کیا کہہ رہا ہے کی سنئے 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 بھارت کا کانون کیا کہہ رہا ہے بھارت کا سنئے دیکھئے 10 میں مت بولیگا غلط کام مت کیجئے طرح جیس کے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے اگر میں بول رہا ہوں تو مجھے سن لیجئے نہیں رکیے رکیے آپ کے سمجھے ملے گا آپ بولیے گا بھارت کا کانون بھارت کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ لالو پرساز یادو چناؤ لڑنے سے کو ونچت رکھا جائے بھارت کی لوگتانتری کی ویوستہ میں اس ویکتی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کس ویکتی کے ساتھ کر رکھا ہے ایسے لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا واطنی دیار ہوئے کیا جو لالو پرساز بھارت کی چناؤ لڑنے سے ڈیبار کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن نتیش کمار کے خلاف آپ کے نیتا شکنی چودری نے لچہ سی ایم کہا کیا یہ شبداولی ٹھیک تھی نہیں نہیں میں آچل جی میں تو شروع میں ہی کہا ہم کسی پرکار کے بھی اب شب جو گریمہ پورن شب نہیں ہے ان کا پریوک سے ہم لوگوں سب کو بچنا چاہیے بھارت کے سمیدھان میں بھارت کے لوگتانت میں ان چیزوں کے لئے جگہ نہیں ہو نیچے کمجور سبدوں کو پریوک نہیں کرنا چاہیے میں مانتا ہوں لیکن دیکھئے آج کیا پرشتی بن لی ہے بھیہار کے اندر آپ دیکھیں جنگل راج کی بات آج آپ کا ایجنڈا میں جنگل راج آپ لوگوں نے لکھا ہے پچھلے پچیس سالوں سے جس پرکار سے جنگل راج چل رہا تھا اور نتیز کمار اس سبد کو سب سے زیادہ پریوک کرتے تھے جنگل راج کو ہم نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ نتیز کمار کرتے رہے ہیں اور آج تک ہندوستان کے لوگتانت بیعتا نہیں ہوا کہ ایک وقتی جو جس جنگل راج کے نام پر ستہ میں آیا ہو اور دوسری جنگل راج کے ساتھ جڑ گیا ہو اور اس کے ساتھ ہی اس جنگل راج کو شامل کر لیا ہو ایسا بھارپ کے لوگتانتر میں پہلی بار ہوا ہے پورے بیہار کی جنتہ پورے بیہار کی جنتہ جنگل راج سے سینہ رکھ رہی ہے اس جنگل راج سے ڈر رہی ہے ران منتری مہدے کا باشاڑ دیکھا جائے تو تین ویشوپے میں ٹپنی کرنا چاہوں گا پہلی ٹپنی کرنا چاہوں گا اس ویشوپے کہ انہوں نے کہا کہ بیہار میں کوئی وکاس نہیں ہوا بیہار میں جنگل راج قائم ہوا تو نو سال بھارتینتہ پارٹی بیہار میں نیتیش جی کے ساتھ راج میں تھی اس سے پہلے ٹوٹل اگر لگایا تھا سولہ سال بھارتینتہ پارٹی نیتیش کمار جی کے ساتھ ساتھ رہی تو کیا اس تائم وکاس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ ایک بیقش پرشن ہے پیدار منطری مہدہ نے سوال اٹھایا کہ گیا میں دھماکے ہوئے دلچہ دوسرے دھماکے بورے ہوتے ہیں پیدار منطری مہدہ میں جمہو کشمیر میں جو دھماکے ہو رہے ہیں جس کی ویسے پورا دیش آتنک کے بحول میں جی رہا ہے بہے کے محول میں جی رہا ہے وہ دھماکے نہیں دکھتے ہیں پیدار منطری مہدے بہت ساری پارٹیوں کے نام رکھتے ہیں لیکن پی ڈی پی جو پاکستان دولاری پارٹی ہے اور بھارت جلاؤ پارٹی وہ دو دو ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں راج کر رہی ہیں وہاں کے دھماکے دکھتے ہیں میں نے نام کرن اس لیے کہے نا پاکستان دولاری پارٹی جو پاکستان پرس پارٹی ہو جو پاکستان کو شردیتی ہو پورے راتنطر کے لیے جمہو کشمیر میں اس کے دھماکے نہیں دکھتے ہیں کہیں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں بھٹکے نا تیسری بات انہوں نے کہا بھٹکے نا دلی آتے ہیں ایک سال چار ہی میں آپ کی سرکار کیجئے آپ نے بیہار کی کونسپ تکیس دیکھلیر کیا آپ نے بیہار کو آپ بڑپن دکھاتے ہیں آپ رہمنتری کے پت میں سویداری گروپ سے آپ سی ایم سے بڑے پت میں ہیں آپ کہتے ہیں بیہار کی زنتا کی سیوا کرنا چاہتا ہوں اچھا تھوڑی دیر کے لیے اچھا تھوڑی دیر کے لیے اچھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ جی ڈیو کا آج نام کرن ہوا جنتا کا دمن اور اتپیڑن پارٹی مجھے یہ بات بتائیں سترہ سال تک آپ کا گڑبندن تھا نتیش کمار تب ٹھیک تھے خرابی آگئی دی اے نے میں اس کے بعد شکونی چودری نے ان کو آج لچہ بھی کہہ دیا ان کا دی اے نے بھی گڑبھر آ گیا تو یہ جو دمن اور اتپیڑن کا راستہ ہے جیسے ہی آپ کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دمن اور اتپیڑن کے راستے پر چلے گئے آج بلکل بلکل چلے گئے بلونی جی آپ سویکر کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے دمن ہے جو آپ کے ساتھ کہے گا وہ صحیح ہے بات کی جب غلط ہے دیکھیں 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 سنیے راجی جواب دینے دیجئے راجی جواب پارٹی کہا تھا آج صحیح ہے راجی جی اچھا انیل بلونی جی کو جواب دینے دیجئے راجی جی کی پارٹی وہاں سنیے پہ ہے ہم سنیے پہلے بھی سنیے کے بنا کوئی سنکیہ نہیں بنتی ہے بلونی جی نے جانتے کیے گا اور سنیے بھاردوش نے جانتے کیا تھا راجی جی راجی جی آنیل بلونی جی کا جواب دیتے ہیں آنیل جی آرے راجی جی آپ بہت گیانی بیکتی ہے سنیے دیکھیں آجل جی اس لیے یہ اتپیڈن ہے جیڈیو اس لیے اس پارٹی کا نام رکھا گیا ہے جنگل راج سے مکتی دلانے کے لیے نیتیز کمار نے لوگوں سے کہا کہ مجھ کو موقع دیجے اس جنگل راج سے مکتی دلاؤں گا اور اس کے بعد اس جنگل راج کو بیچ میں شامل کر لیا جنتہ نے لالو پرتا جاتے ہو کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے ووٹ دیا تھا یہ اتپیڈن نہیں ہے کیا اس سے بڑا اتپیڈن دمن کیا ہوگا لوگوں کی بھاوناؤں کا دمن ہوا ہے لوگوں کی بھاوناؤں کو اتپیڈن ہوا ہے تو یہ نام بلکل سارتک ہے جنتہ دل یوں اتپیڈن والی پارٹی ہے دمن والی پارٹی اچھا بہت سارتک اور نام کرن کیا ہے ارنجی جواب بولینی صاحب مجھے چھما کریے گا نہ تو اس میں کہیں دمن دکھائی دے رہا ہے نہ تو کہیں اتپیڈن دکھائی دے رہا ہے آپ دمن شبد کا دمن کا مطلب کیا ہوتا ہے دمن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کیوں رہے گا بھائی اپنے دیش پردیش کی جنتہ کا دمن کر رہے ہو یا ان کا اتپیڈن کر رہا ہوں آج تک ابھی تک وہاں کی جنتہ نے کہیں اس طرح کی بات نہیں کی کہ ان کا دمن ہو رہا ہے یا اتپیڈن ہو رہا ہے اور جہاں تک آپ کی بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہم نے بھی خاص کیا وہاں پہ کیونکہ آپ کا رونا یہ ہے کہ نتیش کمار کیوں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ تو بے سہارہ ہو گئے اور ہم چلے گئے جنگل راج اب نتیش کمار پردان منطری لالو جی کا کوئی راج نہیں ہے وہاں پہ ہے اب وہاں نتیش کمار کا راج ہے جو سبھی طرح سے پریپکو ہے اور جنتہ کے حد میں بطلنا ہے ایسا وہاں کی جنتہ لالو جی کا ابھی راج نہیں ہے لیکن آپ کا گڑھوڑنا تو راجی کی آتی ہوں میں واجبے جی تو بولے بھی نہیں ہیں مجھے پتہ ہے واجبے جی ویسے تو منچ پر موڈی کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن ایک بار بتائیے زہر آپ نے بولا زہر کا سیلف گول تو خود ہی نتیش کمار نے کیا تب ہی آج موڈی جی کا بیان آیا لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ زہر کو زہر ہی کاتھوا ہے نا یہاں پر دیکھئے ایک بات سمجھ رہے جی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پردان منطری جی نے ایسی بہشہ بولی پردان منطری جی پورے دیش کے پردان منطری ہیں لیکن آج جو تھی وہ چناوی سوا چناو کی سوا چناو سے پہلے ادھگوشن تو ہوتا ہے یہ وہ والی سوا تھی اور وہ بھارتی ہے جانتہ پارٹی کے نیتہ ہیں ڈی اے کے نیتہ ہیں تو انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو لالو پرساد جی نے بات کی جہر پینے کی پھر اس کا جواب آیا نتش کمار جی سے وہی سارے کے سارے تتھے اٹھا کے انہوں نے جانتہ کے سامنے رکھے ہیں اور جانتہ کو یہ بتایا ہے کہ پچھلے پچیس سالوں میں چاہے لالو جی کا راز تھا چاہے نتش جی کا راز تھا کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوا کیا ڈیولپمنٹ ہوا یہ پیچھے کی طرف پارٹی جو راجے چلا گیا یہ سارے تتھے سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے بیہار کی جنتوں کو بتایا ہے کہ اگر بیہار کو بدلنا ہے تو آپ کو دلی کی سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر راجے چلا گیا یہ سارے تتھے سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے بیہار کی جنتوں کو بتایا ہے کہ اگر بیہار کو بدلنا ہے تو آپ کو دلی کی سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا ہوگا پردان منطری جو گھوزنا کر دے گھوزنا کرنے کا کوئی سسٹم ہوتا ہے کوئی قانون ہوتا ہے کوئی موقع ہوتا ہے تب جا کے سینٹر کا فنڈ راجی کو دیا جاتا ہے راجی کے وقاس میں سب سے زیادہ بھاقی داری راجی کے مکھ منطری اور مکھیا کی ہوتی ہے اور جب اس کے بعد سینٹر کی جمعہ واری ہوتی ہے سینٹر کیا کرے گا نہیں لیکن آپ نے تو بول دیا نا کہ الٹا لوٹا لے کر نیتیز کم آ جا رہے ہیں نہیں ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے کوئی ایسی غلط بات یا کوئی نئی بات نہیں کہی ہے جو جنتہ کو معلوم نہ ہو ایک سال میں کیوں نہیں پورے ہوئے ایک سال